سوشان سنگھ راجپوت کے لیے نیائے کی گوہار رگا رہے سارے ایسس آرینز اب چاہتے ہیں کہ ارنب گو سوامی اور ان کا چینل ریپابلک ٹی وی ایک بار پھر سے ان کی آواز بلند کرے جیسے پہلے بھی ارنب نے یہ ماملہ مین سٹریم میڈیا میں اٹھایا تھا پہلے یہ ماملہ صرف سوشل میڈیا میں اٹھا اور اس کے بعد ارنب نے کنگنا رنانوت کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد جس طرح سے مین سٹریم میڈیا میں اس پورے ماملے میں نیائے کی گوہار لگی تھی اس کے بعد سی بی آئی جانچ کے عادش ہوئے اب ایک بار پھر سے ایسس آرینز چاہتے ہیں کہ ارنب گو سوامی ان کی اس مہم کی آواز بنے کیونکہ پچھلے کافی سمیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جانچ میں یا تو ڈھلائی ہو رہی ہے یا پھر جانچ رپورٹ نہیں آ رہی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کوئی خبر نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے اور پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی کہ کس طرح سے ایک بہت دکھت انسیڈنٹ رہا کی ناسک میں سوشاند کے ایک فین نے اپنی جان دے دی لیکن اب جتنے بھی ایس ایس آرینز سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ارنب گو سوامی کو پھر سے کنونس کیا جائے اور ان سے یہ ریکوست کر رہے ہیں کہ آپ پھر سے ہماری آواز بنیئے ایک ہیشٹیک ٹرنڈ کر رہا ہے ٹوٹر پر ریپبلک رور فور ایس ایس آر اور کافی سارے ٹویٹس ہوئے ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ کسی طرح سے ایک بار پھر سے اگر ارنب آواز اٹھانی شروع کریں گے تو ضرور جانش رپورٹ تھوڑا جلدی آئے گی اور جو ایک سوال بنا ہوا ہے کہ کب ملے گا سوشاند سنگھ راشبوت کو نیائے تو اس کا جواب جل سے جل ملے گا اس پورے معاملے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا